وقت نے فسایا ہے لیکن پریشان نہیں ہوں میں خالتوں سے ہار جاؤں وہ انسان نہیں ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کہانی کو انت تک ضرور دیکھیں گے انت میں کچھ باتیں اور بھی کہوں گا جو کہ آپ لوگ ضرور سننا پسند کرو گے کہ ابھی تک جو میرا کہانی ہے بچپن سے لے کے آپ تک جو سفر میں نے تائی کیا ہے جو مشکلے میں نے جیلا ہے اور جو خوشیاں میں نے اب تک میرے زندگی میں جو ہوا ہے اس کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے جس حالت میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بچپن سے تو ایسا نہیں تھا پیداشی میرا ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے کئی بار آسوشل میڈیا کے مدیم سے یا دوسروں کی جو نیوز چینل ہے اور آپ کا ریالیٹی شوز میں کہیں بار میں نے اپنا قصہ بتایا ہے کہ میرا دونوں ہاتھ کا جو قصہ ہے وہ کیس طرح اور کہاں پہ اور کیسا ہوا ہے لیکن سوچا آج میں آپ نے خود کا چینل کے مدیم سے آپ لوگوں کو ضرور پہنچاؤں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور پلیس اگر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا میرا یہ کہانی کسی کو یا میں کبھی اب خود کو ایک سمپتی گین کرنے کے لئے نہیں ہے میں نے سوچا کہ جو میرا کہانی ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے زرہ سے زرہ لوگوں میں پہنچنا چاہیے مجھے ایسا لگا ہے تاکہ لوگوں کو ایک سیکھ ملے کہ ہاں کہ جن کا دونوں ہاتھ نہیں ہے جن کا دونوں پیر نہیں ہے جن کا دونوں آنکھیں نہیں ہیں پھر پھر وہ لوگ کس طرح جیتے ہیں کتنا زندہ دل ہو کی جیتے ہیں اور کتنا کچھنائی جو سہنا پڑتا ہے وہ سب کے بارے میں میں یہاں پہ آج بتانا چاہوں گا میں بھی بچپن سے ایک خوش نصیب اور اوپرورلین نے تو اس دنیا میں اچھی طرح سے بیجا ہے جو حالت آج دیکھ رہے ہیں وہ ایک حصہ میرا زندگی کا ایک حصہ ہے اور ایک انسیڈنٹ ایک 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 سیڈنٹ ہوا ہے جو کی بجلی کی دوران کرنٹ جو الیکٹرک کرنٹ مجھے لگا ہے جو کی یارہ ہزار وولٹیج can you believe کی یارہ ہزار وولٹیج اور میں تھا کاریباً پانچ شہ سال کے بچے یعنی آج سے کاریباً it was in the year 1995 کی بات ہے 1995 میں جب میں پانچ شہ سال کے بچے تھے وہ سمائے کی بات ہے تو ہم بچے کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے نہ جانے جانے ان جانے میں میں نے کسی وائر میں تچ کر دیا جہاں پہ کرنٹ تھا اور پوری طرح سا ہاتھ جل گئے تھے بہت بہرہمی سے جل چکا تھا شاید اس کے بعد مجھے اتنا یاد نہیں اب میں سوچتا ہوں تو ایک سپنا سا لگتا ہے کبھی کبھی میں میں اپنے ماں سے پوچھتا ہوں اور جو ماں کے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے ان لوگوں سے پوچھتا ہوں تو ان لوگوں سے ان لوگ سے میں کانیاں اکثر سنتا ہوں تو میرا دونوں ہاتھ پوری طرح جل چکا تھا اب سوچ کی تکیے چھوٹا بچہ پانچ چھ سل کے بچے اور کیارہ ہزار والٹیج میں کرنٹ لگا اس کے بعد بھی زندہ ہے اس کا مطلب کچھ تو ریزن ہوگا اوپر وڑا نے مجھے زندہ اس لئے رکھا کہ شاید دنیا میں کچھ اتھیاس رچائیں خیر یہ سب باتیں تو چھوڑیے یہ شاید ہم ایک یادی ہم اگر اپنا بھگان کو مانتے ہیں یا جو کرموں میں مانتے ہیں تو شاید یہ میرا پچھلی جنم کا کرم میں شاید اس جنم بھگڑ رہا ہوگا یہ بھی میں مانتا ہوں خیر وہی ہے کانی اتنا خاص تو نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ضرور پہنچا دوں تو بچپن میں جب دونوں ہاں کرنٹ لگ گیا تھا تو ماں باپ نے بہت کوشش کیا ٹریٹمنٹ کرانے کا سامنے والا جو اپنا لوکل جو ہسپتل ہے وہاں پہ لے گیا وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرانے کا کوشش کیا پہلے تو ڈوکٹر نے وہاں پہ امید دیا کہ ان کا دونوں ہاں ٹھیک ہو جائیں گے وہاں پہ ہسپتال لے جاتے جاتے لیکن ڈوکٹر نے بعد میں گیب آپ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کو بڑا ہسپتال لے کے جانا پڑے گا جو کی ہمارا تاوانگ سے یہ کیپٹل اٹرنگر اٹرنگر کافی دور ہے تو اس سمائے تو اور بھی دور تھا جہاں پہ ٹرنسپورٹیشن نہیں تھا گاڑی نہیں تھا جو ٹیکسی نہیں تھا ہمارا اٹرنگر کا ایک ہی اسٹیٹ بس اس سمائے پہ چڑا کرتا تھا تو وہاں بھی مجھے جانے کو نہیں ملا کیونکہ وہ اور دی نکل چکا تھا تو میں آیا یہاں پہ ایک ٹرک ٹرک کے ساتھ میں میں ٹرک میں ٹرائیویل کرتے ہوئے آیا وہاں سے آپ سوچ کے دیکھئے کہ میرا دونوں ہاتھ پوری طرح زخمی ہیں اور میرا پاپو مجھے لے کر آ رہے ہیں ایک ٹرک میں ٹرائیویل کرتے ہوئے تو وہ سفر میرے لئے بہت ہی دردنایک اور بہت ہی دکھت والا تھا کیونکہ جرنی اس حالت میں کرنا بدن کا پورا خون سک چکا تھا اس کے بعد ہاتھ پورا جل چکا تھا تو بہت ہی ایک تکلیف کے ساتھ میں نے وہاں سے سفر کیا ہے جب یہاں ایٹرنگر کیپٹل ہمارا آڑنا چل کا کیپٹل ہے تو یہاں ہم پہنچیں یہاں پہ آر کے مشین میں مجھے بڑھتی کروایا پھر یہاں پہ ڈکٹر نے امید دیا کہ ہاں ان کے ہاتھ یہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر یہاں بھی آپریشن کرنا پڑا اس کے بعد میں پھر بہت کچھ یہاں پہ ڈکٹر نے کوشش کیا ہے پر اس سمیہ پہ اتنا فیسیلیٹیز بھی شاہد نہیں تھے تو آخر میں ڈکٹر نے گیوپ کر لیا اور میرے پاپا سے آکے کہا کہ آپ کے دونوں آپ کے بچے کے دونوں ہاتھ اب تو ٹھیک ہونے کا چانسز نہیں ہے دونوں ہاتھ کرنا پڑے گا آپ سوچ کے دیکھئے کہ ایک پیرنس کو ایک پاپا کو آپ کے بیٹا کا بڑے میں یہ کہیں گے کہ ان کا دونوں ہاتھ کرنا پڑے گا تو اس سمیہ کا جو سمائی ہے وہ کتنا درد نائک تھا ہوگا میں اپنا پاپا کو ہیرو مانتا ہوں واقعی میں کہ انہوں نے یہ ڈیسیجن لے پایا ڈکٹر نے کہا کہ ان کا یادی ہاتھ نہیں کارتے تو شاید کل کو جا کے وہ زہر پھیلتے پھلتے شلڈر سے کارنا پڑے گا جو کہ اور بھی مشکل ہوگا اور شاید اندر بھی جو وائرس ہے وہ اندر بھی چانسز ہے تو پھر اندر جو بدن کے جو پروبلم آنے کا چانسز ہے انہوں نے کہا ہے کہ تو ڈکٹر نے سب سے پہلے رائیٹ ہینڈ کارتنے کا ڈیسیجن لیا ہے تو پاپا نے بھی مان لیا ہے اس کے بعد پھر رائیٹ ہینڈ ڈکٹر نے کارت دیا یہی پہ اور لیفت ہینڈ کے ساتھ مجھے وائپس گھر میں بیش دیا گیا کہ یہ شاید ٹھیک ہونے کا سمباؤنا ہے گھر میں گیا واپس گھر چلا گیا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے جب ایک ہاتھ جب کٹا تھا تو وہ ہاتھ کٹا ہوا جو حصہ ہے وہ لے کر آیا تھا میرے پاپا کے پاس اور وہاں کے جو کرمچارے نے پوچھا کہ اس کو کیا کروں اسے جنگل میں فیک دوں یا اسے دفنا دوں تو آپ سوچ کی دیکھئے کہ وہ میرا شریر کا انگ ہے میرا شریر کا ایک حصہ ہے اور اسے جنگل میں ایسے فیک دوں کتنا دکھ ہوگا تو پاپا نے پھر بہت دکھت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائیسا آپ اسے آپ دفنا دیجئے تو پاپا نے پچاس روپے نکل کے دیا ان کرمچارے کو اس کے بعد انہوں نے اس کو شاید دفنا دیا ہوگا کیونکہ پیسہ تو پاپا نے دیا وہ جو کٹا ہوا ہاتھ ہے اس کو بھی ساتھ میں بینڈیج کے ساتھ میں دے کے بیش دیا پھر پاپا ہم دنوں واپس آ گیا گاؤں آنے کے بعد پھر مامی تو وہاں پہ ان کے آنکھوں سے آنسو تو بندی نہیں ہو رہے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کے چہرہ ہے جب بھی یہ سب سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آتا ہے سچ کہوں تو پر کیا کرے اب اوپر والے نے ان کا یہی ڈیسیجن تھا ان کا یہی چاہا تھے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں ہے کی نہیں پھر گھر میں آنے کے بعد جو ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ ہے اور جلا ہوا دونوں ہاتھ کو ڈریسنگ کروانے کے لئے اسپطال کہیں پر جانا پڑتا تھا پھر وہاں پہ ٹرانسپورٹریشن کا بہت ہی تکلیت ہے تو دھیرے دھیرے میرے پاپا نے میرے جو دونوں ہاتھ ہے ان کا جو گھاؤ جو ہے وہ گھاؤ کو بھڑنے کے لئے انہوں نے ڈریسنگ کر رہایا ڈریسنگ کر رہا تھے کر رہا تھے کیا جو لیفت ہند جو ڈاکٹر نے نہیں کر رہا تھا وہ گھاؤ اوپر کے اور سپریٹ ہوتے ہوئے جا رہا تھا یعنی فیلتا ہوئے جا رہے تھے تو پاپا نے مجھ سے کہا کہ اب یہ تو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اس کو کارنا ہے پڑے گا تو انہوں نے مجھے پوچھا کی کارتوں تو میں نے بھی بولا کہ ہاں کار دیجے تو پھر ہمارا گھر پہ جو ٹین شیٹ کارنے کا جو سیزر ہوتا ہے ٹین شیٹ تو وہ ٹین شیٹ سے میرے پاپا نے میرا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ بھی کار دیا تو میں آج پاپا کو بہت ہی ایک شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا ہاتھ صحیح سمایے پہ کارتا ہے یعنی صحیح سمایے پہ نہیں کارتا تو شاید آج میرا ہاتھ شولڈر سے کارنا پڑتا ہے یہ جو شولڈر سے کیونکہ گھاؤ جو آگے کیا اور فیلتا ہوا جا رہے تھے تو پھر انہوں نے کارنے کے بعد پھر انہوں نے ہی ڈریسنگ کرایا ایسے کر کے سمایے بیٹھتا گیا پھر وقت نکلتا گیا گھر پہ بیٹے بیٹے میں بور ہو رہا تھا تقریباً تین چار سال ہو گئے تھے گھر پہ بیٹے تو اس کے بعد میں گھر پہ بیٹے بیٹے کیونکہ گاؤں والوں کے ساتھ میں کاؤں کے جو بچے ہیں میرے جو دوست لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کھیلنا کلتنا میں نے ایک تم سے بند کر دیا تھا کیونکہ اس حالت میں جا کے ان کے ساتھ میں کھیلنا تو ایک میرے لئے بہت ہی ایک نیا سا تھا تو ان کے ساتھ میں جا کے کیونکہ بچے ہیں شرارہ تو ہوتے ہیں تو لوگ مجھے پھر میرے ہاتھوں کو لے کر چرائیں گے لوگ تو میرا مزاگ گرائیں گے ایسے کر کے میں من میں ڈر بھی تھا تو ایسے کرتے کا تو میں نے ممی پاپس سے کہا کہ اب میں گھر پہ بور ہو رہا ہوں میں تھک گیا تب تک میرا ہاتھوں کا جو گاؤ ہے وہ بھی پوری طرح سے اس طرح سے سک گیا تھا تو پھر ہمارا گھر میں اس سمیت پہ گائی ہوا کرتا تھا گائی جو کاؤ گاؤ ہوا کرتے تھے تو اس سمیت پہ دن کو گائی کو جنگلوں میں چھوڑ دیا کرتے تھے تو پھر شام کو گائی کو واپس لے کر آنا ہوتا تھا تو میرا ماں نے مجھے گائی کا پیچھے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کچھ کرنا نہیں ہے گائی کسی کھیتی میں نہ چاہے بس اسی کے لئے مجھے دیکھ بال کے لئے دن کو بیش دیا کرتا تھا تو پھر میرا وہ ڈیلی روٹین سے ہو گیا کہ میں صبح گائی کو گائی سب کو جنگلوں میں لے کر جاؤں اور ان کو گھانس چا رہا اور پھر واپس شام کو لڑتے سمیے سب ہی گائی کو لے کر آ جائیں تو تو ایسے کرتے کہتے ہیں میرا وقت سال کافی نکل گیا اس کے بعد شاید چار سال جیسے نکل گیا ہے چار سال تو نہیں کہوں گا دو سال جیسے نکل گیا ہے تو پھر میرا لائیب میں ایک بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا آج جو کچھ بھی ہوں وہ ٹرننگ پوائنٹ کے کارانی ہے ٹرننگ پوائنٹ وہ ہے کہ میں گائی دیکھتے دیکھتے شاید کسی سرک کے کنرے جا رہے تھے تو وہاں پہ ہمارا تاوانگ میں ایک سنستہ ہے ایک اورفنیج کم ایک ڈیزیبل سکول ہے جو کی پوری طرح فری اوپ کورس ہے ہنڈر پرسنٹ فری اوپ کورس ہے تو وہاں کے جو پرنسپل سار ہے انہوں نے مجھے وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ ان کا دونوں ہاتھ نہیں ہے اب یہ گائی دیکھ رہے ہیں تو شاید ان کا زندگی بدل سکتا ہے تو وہ کچھ سمیے کے بعد ہمارے گھر میں آئے میرے جو ممی پاپا ہے ان کے ساتھ میں باتیں کیا کہ میں اس لڑکے کو پرانا چاہتا ہوں زندگی بنانا چاہتا ہوں تو میرے جو ممی پاپا ہے وہ تو دھنک رہے گیا حیران ہو گیا کہ ارے ان کا دونوں ہاتھ نہیں ہے پھر بھی تو پھر جو میرا پرنسپل سار ہے انہوں نے ممی پاپا کو جیسے جیسے کنونس کرایا کہ نہیں یہ زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے یہ ان کا صرف ہاتھ ہی تو نہیں ہے پر یہ باقی سب شریر صحیح سلامات ہے تو یہ زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے تو پھر انہوں نے مجھے لے کے گیا اپنے شرم میں انہوں نے مجھے لے لیا ہے منجو شریفیدیابیت اورفرنیج جو کی میں کبھی دن آپ کو یوٹیوب کے مدیم سے ضرور دکھاؤں گا تو اور وہاں پہ جو بچے لوگ ہیں تو وہاں سے میں آپ لوگوں کو ضرور ملواؤں گا پہلے منجو شریف کیسا تھا جو ہمارا اورفرنیج وہ کیسا تھا اور آپ کیسا ہو گیا ہے سب میں آپ کو دکھانے کو کوشش کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی ضرور دکھیں گے تو ہمارا جو پرنسپل سر ہے ان کا نام ہے لاما تھپٹن پھنسک جو کی ایک بھوت درم کے ایک لاما ہے گرو جی ہے تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ان کے شرن میں لیا ہے اور جب میں منجو شریف پہنچا تھا انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو تم بہت کچھ کر سکتے ہو زندگی میں تمہارا صرف شریف کا ہاتھ نہیں ہے پر آپ کے اندر دھیماغ ہے آپ کے پیر صحیح سلامت ہے آپ کے آنکھیں صحیح ہیں اب بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کا دونوں پیر نہیں ہے جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی لوگ جیتے ہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں آپ کا تصرف ہاتھ نہیں ہے تو انہوں نے مجھے کلم کیسے پکڑنا ہے ان کے دونوں ہاتھ بن مٹھی رکھتے ہوئے انہوں نے مجھے کلم پکڑنا سکھایا جو بوتل ہے بوتل کے جو ڈکن ہے وہ کیسے کھولنا ہے اور پھر پینٹنگ کیسے کرنا ہے سب کچھ انہوں نے مجھے ایک ہمت دیا ہے بہت ہی کریج دیا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں پھر ان کے سلاہ کو میں مانتے ہوئے پھر میں نے کوشش کیا دھیرے دھیرے کر کے جب میں مجوشری میں پہنچا تو وہاں پہ میری طرح اور ایک بھائیہ بھی تھے جن کا ان کا بھی دونوں ہاتھ نہیں تھے تو ان کو بھی دیکھ کے اور انہوں نے بھی مجھے کافی ہمت دیا کہ دیکھو میرا بھی دونوں ہاتھ نہیں ہے پھر بھی میں جی رہا ہوں میں دیکھو کلم سے لکھ رہا ہوں میں چمچ پکر کے کھانا کھا رہا ہوں سب کچھ انہوں نے مجھے سکھایا انہوں نے بتایا مجوشری پہنچن سے پہلے میں کھانا بھی پلیٹ پکر کے جیسے جنور کھاتے ہیں ویسے میں کھایا کرتا تھا اس سے پہلے ہمیشہ ماں کھلایا کرتی تھی پھر میں نے میں نے خود کھانا سکھا لیکن چمچ سے پکر کے نہیں میں نے پلیٹ اٹھا کے جو جنور جس طرح کھاتے ہیں اس طرح سے کھانا چالو کر دیا تھا لیکن مجوشری جو ہمارا اورفنیچ ہے وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے جو پرنسپل سار نے مجھے بہت ہمت دیا اور چمچ سے کھانا سکھایا کئی وار فیل ہو گیا لیکن وہی تھا کہ ہمارا مجوشری میں جو اورفنیچ ہے وہاں کے جو بچے لوگ ہیں بہت ہی سپورٹیو اور بہت ہی کوپورٹیو تھے لوگ ہمیں کسی سے الگ نہیں سمجھتے تھے ان کے ساتھ میں مل جل کر میں کھانا جیسے بھی کھاؤں ان لوگ مجھے دیکھ کے میرا مزاق نہیں ہو رہے کرتا تھا تو یہ چیز جو میرے لیے بہت ہی اچھا اور صحیح تھا اور ایسے کرتے کرتے زندگی کیسے آگے نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا پھر میں نے وہاں سے کلاس نرسری سے لے کے کلاس ٹوال تک میں نے وہی منجی شری سے پاس کیا پھر جیسے کلاس ٹوال پاس ہو گیا کلاس ٹوال میں میرا مارکس بھی کم تھا پھر بھی میں نے اپنا پرنسپل سر سے کہا کہ سر مجھے دلی یونیورسٹی میں جانا ہے جس حالت میں بھی ہو میں دوسرا کہیں بھی کالج میں نہیں جاؤں گا میں دلی یونیورسٹی میں جاؤں گا وہاں پہ گریجوشن کروں گا تو سر نے بھی ایک پل کے لیے نا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو جاؤ تو پھر میں نے پھر دلی یونیورسٹی سے میں نے گریجوشن ختم کیا تو یہی تھا ہمارا جو مجھوشری کا کہانی اور جو میرا لائف کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے تو اسکول پہنچنے کے بعد گانے کا جو شوگن جو گانا کا جو شوگ ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہمارے وہاں پہ ہاؤس کمپوٹیشن ہوا کرتے تھے تو اس سمائے پہ گانا میں نے گایا اور وہاں پہ کئی سارے مجھے پروسکار بھی ملے اور پہنٹنگ کا شوگ تھا تو وہاں پہ پہنٹنگ کا بھی مجھے سب کچھ اپرٹیونیٹی ہیں منجوشری کے تھرو سے ہی ملا ہے تو کبھی سوچتا ہوں کہ یادی منجوشری ہمارا تاوانگ میں نہیں ہوتا ہے منجوشری جو سنسطہ ہے وہ تاوانگ میں نہیں ہوتا تو شاید آج میرا زندگی کچھ بھی نہیں ہوتا تو منجوشری ویتیا پہ کبھی آپ لوگ موقع ملے تو تاوانگ میں ضرور جائیے گا وہاں ابھی بھی ابھی بھی ہمارا اس سنسطہ میں مور دن تھری ہنڈرڈ جو ڈیسٹیچوٹ بچے ہیں اور جو آرفن بچے ہیں اور ڈیزیبل بچے لوگ ہیں وہاں پہ آبھی بھی پڑھائی کرتے ہیں سب فری آب کاؤس ہے آپ کو کبھی لگے گا بھی نہیں کہ ہمارا جو منجوشری سنسطہ ہے وہ دیکھنے کے بعد کہ یہ ایک آرفنیچ ہے کیونکہ وہ اتنا سندر بنا ہوا ہے آپ تو جب میں پہلی بار مجوشری میں آیا تھا اس سمائے تو ہمارا جو اسکول کا جو انسطرکٹرچر جو تھوڑا چھوٹا تھا لیکن آپ تو بہت ہی ترقی کر لیا ہے تو وہاں کا جو محنت ہے وہ ہمارا پرنسپل سار نہیں ہے وہ اکیلا ہی وہاں کا وان مین آرمی ہے جہاں پہ انہوں نے ادھر ادھر باگ دور کر کے لوگوں سے ڈونیشن کر کے سپونسرشپ ڈھون کے آج کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ان کے شرن میں آؤں گا لیکن ان کے شرن میں آنے کے بعد میرا زندگی اس طرح ہو گیا ہے جو بات یہ آپ لوگ سے کر رہا ہوں جو مجھے ایک کنفیٹنٹ لیول ملا ہے تو وہ سب چیز جو کیا ہے کہ ہمارا جو منجی شری جو اورفنیچ ہے ان کا دین ہے اور باقی میں آپ لوگ سے بس یہاں آنے کا وہی قارن تھا کہ زندگی میں کبھی ہر مد مانی ہے آپ لوگ دکھ تکلیف ہر کسی کو آتا ہے کیونکہ مسکرانا سٹھنا پڑتا ہے ورنہ رونا تو بس پیدا ہوتے ہی آ جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو آواز ہوتا ہے وہ رونے کا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر زندگی میں ہر سمیہ پر کمپلین کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے آپ سوچ کی دیکھئے کہ جن کا ہاتھ جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے آکے اس طرح سے بات کر رہے ہیں میرا ایک دوست ہے جن کا دونوں ہاتھ شولڈر سے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی میں نے یوٹیوب میں جو چینل ہے اس پہ ویڈیو بنایا ہوئا ہے جو کہ دونوں ہاتھ شولڈر سے نہیں ہیں پھر بھی وہ آپ نے سب کچھ کام پرائلی کھائے سے لے کر کھانا سے لے کر کپرہ دھونا سے لے کر کھانا بنانا سے لے کر سب کچھ وہ اپنے پیاروں سے کرتا ہے تو ان کے سامنے تو میں کچھ نہیں ہوں تو ایسے ایسے لوگ زندگی میں جی رہے ہیں تو آج کے جو مورڈن یو آ ہے جو کہ انیمپلوئیڈ ہے ڈیجیشن ہو گیا ہے پھر بھی پھرسٹیڈیڈ ہو گیا ہے تو پھر لوگ الکوہولک ہو جاتے ہیں ڈرک ایڈک ہو جاتے ہیں تو میں آپ لوگ سے وہی سندیش درنا چاہ رہا ہوں کہ کورمنٹ جوب ہونا ہی ضروری نہیں ہے آپ بہت کچھ کر سکتا ہے سندگی میں یادی آپ آپ کے اندر جو جذبہ ہو آپ کے اندر جو ہمت ہو کارنے کا جو کرش ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے لوگ مجھے جی رہتے ہیں آپ سوچ کے دکھئے کہ جن کا دونوں ہاتھ نہیں ہے اور اس طرح سے چلنا ڈیلی یونیورسٹی جیسے میں پرائی کرنا جب کبھی میٹرو میں ٹریویل کرتا ہوں لوگ اکثر مور مور کے دیکھتے ہیں لوگ اٹھ پٹنگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کیا ہوا کیسے ہوا میں بھی ایک انسان ہوں پھر بھی کیا ہے کہ کبھی کبھی مجھے بھی گصہ آتا ہے فرسٹیٹ ہو جاتا ہے لوگ کبھی مزاگ بوراتے ہیں کوئی لوگ اچھا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی انسپائر ہو کے لوگ مجھ سے کوشن کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اٹھ پٹنگ باتیں کرتے ہیں جو کہ اس سے مائنڈ بہت ڈرسٹرپ ہوتا ہے تو یہ سب کے لئے پھر آپ نے آپ کو کنٹرل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پیشنس کے ساتھ میں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ میرا جو من ہے وہ برک جاتا ہے کہ لوگ انافشانہ سوال کریں گے تو جو کہ ان کے لئے کچھ بنتا بھی نہیں ہے حق بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے سوال کریں تو پھر بھی لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں تو من بہت ڈرسٹرپ ہو جاتا ہے اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپائیز ہے جو اپائیز تو نہیں کہوں گا اپائیز جو وہ ہوتا ہے جو بلکل زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے جو ہار مان جاتا ہے جو سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے یا دل ہار جاتا ہے لوگ فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد سندگی میں آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے تو ایک ڈیفرنٹلی ایویلٹ میں کہہ سکتا ہوں آج آپ لوگ سے کام کرنے میں تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتا ہوگا لیکن آپ لوگ کی برابر میں کام کرنے کا کوشش کرتا ہوں اور ہو بھی جاتا ہے کھانا کھانا سلی کر کھانا بنانا سلی کر گاری چلانا سائیکل چلانا پھر پینٹنگ کرنا پھر اگزم میں جو پرائی لکھائی جو لیکنا ہوا رائٹنگ ہوا بیڈمنٹن کھلنا کرکٹ کھلنا کرکٹ اور بیڈمنٹن تو میرا فیوریٹ ہے اور میں وولی وول کھلنا سب کچھ آپ تو میں کر سکتا ہوں تو مین جو ہے آپ لوگ کبھی زندگی میں حار مطمانی ہے کہتا ہے نہ کی کسمت خراب نہیں ہے بس وقت خراب چل رہا ہے یہ ہمیشہ سوچے گا کہ آپ کا کسمت خراب نہیں ہے بس آپ کا وقت خراب چل رہا ہے وقت تو بس ایک دن ڈھل جائے گا پھر صبح ہوگی شام جیسا ہوتا ہے پھر اوفکورس اس کے بعد پھر صبح ہوتا ہی ہے تو یہی سوچ لیجئے گا اور کبھی حار مطمانی ہے اور بہت سارے جو ینگ جنریشنز کے لوگ ہیں جو کہ آج کل حار برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور جو کچھ بھی چیز ہو تو پرداشت نہیں کر پاتے ہیں اور ڈرک ایڈک بن جاتے ہیں آلکوہولک بن جاتے ہیں پھر کبھی ماباپ نے ڈانٹ دیا یا ان کا جو فٹکار سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پھر سوسائد کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ قدم اٹھا لیتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں بس یہی سندیج دینا تھا کہنا تو بہت ہی آسان ہے لیکن نبانا اترا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے تو یہ زندگی جیا ہے میں نے تو یہ زندگی میں جیل بھی رہا ہوں کہ دونوں ہاتھ نہیں ہو کہ بھی اب اس طرح سے ہف ٹی شرٹ پین کے لوگوں کے سامنے چلنا یہ سب کیا ہے کہ ایک بہت ہی حمد کی ضرورت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مرگر نکلتا ہوں تو سب سے پہلے میرا چہرہ سے پہلے لوگ میرے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو یہ سب کیا ہوتا ہے کہ تو یہ سب کو کیونکہ اگر اگر اگنور نہیں کریں گے تو جو آپ کا چیئر اوپ مائنڈ ہے تو آپ کا وہ چیئر اوپ مائنڈ بہت ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے کرتے کرتے آج میں نے سنگنگ ریلٹی شو میں گیا ہے سارے گاما پا میں گیا میں پھر اپنا انڈین ایڈل میں گیا ہے جہاں سے مجھے اور پیچان ملا لوگوں کے ساتھ میں جو اور بھی چھڑنے کا جو موقع ملا ہے اور کبھی کبھی شو کے لئے جاتا ہوں اور میں نے سوچا کہ یہ سب کھانی آپ لوگوں کو بتا دوں تو امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سب کھانی ضرور سن رہے ہوں گے اور یادی سنتا ہے تو آپ کہاں سے سن رہے ہیں پلیز آپ لوگ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور بس کہنا تو وہی چاہتا ہوں کہ جو آپ کا کمزوری ہے اسی کو آپ اپنا ہتھیار بنائیے آج میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں میرے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر لوگ پہچانتے ہیں اب سب سے پہلے لوگ ایسے دیکھیں گے تو آرے اس لڑکی کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے میرے چہرے سے نہیں میرے ہاتھوں سے تو یہی میرا آپ پہچان ہو گیا ہے تو جو میرا کمزوری ہے وہی میرا سب سے بڑا پہچان ہو گیا ہے تو اس سے کیا چھپا نا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ جو جو آرٹیفیچل لیمپ ہے جو نقلی ہاتھ ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں لگاتے ہیں میں نے کئی بار کوشش کیا ہے پر وہ اتنا کمفورٹیبل نہیں ہے جتنا کہ میں ابھی ہوں کیونکہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہاں وہ جو آرٹیفیچل جو ہاتھ لگائیں گے تو لگتا ہے ان کا دونوں ہاتھ ہے پر وہ اتنا یوسفول نہیں ہوتا ہے جن کا پیر نہیں ہوتا ہے ان کو لگانے میں چلو یہ کافی سخصص ہوتا ہے لیکن جو جن کا ہاتھ نہیں ہے ان کو جو آرٹیفیچل جو ہاتھ لگاتے ہیں وہ اتنا سخصص اب تک تو میں نے کئی بار دو تین بار میں نے لگایا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں لگایا جو ہمارا سنسطہ جو ہے وہاں پہ مجوشیری ویجابیت وہاں کے جو انسیچوٹ کے ثروف سے مجھے کئی اسپطال میں لگے گیا اور لگوانے کا کوشش بھی کیا ہے پر اتنا سخصص نہیں ہوا ہے تو میں نے اس کو ایک تم سے چھوڑ دیا ہے تو اب جو میں ہوں جیسا ہوں اب یہی میرا پہچان ہے اب اسے چھپا بھی نہیں سکتا میں چھپاؤں بھی تو کب تک چھپاؤں ہے کی نہیں تو میں نے سوچا کہ سوچل میڈیا کے ثروف سے میں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچوں اور کم سے کم بہت سارے لوگ ہوں گے جو آج دنیا میں کی ہار کے بیٹھا ہے لوگ دل ٹوٹ کے بیٹھا ہے تو وہ لوگ کم سے کم ہم لوگوں کو دیکھے اور کچھ نہ کچھ ون پرسن بھی اگر سیکھ لیتا ہے تو بہت کچھ ہے زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننا ہے دوستوں کیونکہ ہار ان لوگ کے لیے جو کمزور ہوتا ہے آپ کمزور نہیں ہے آپ کا وقت خراب چل رہا ہے بس یہ سوچ لیجئے گا یادی کبھی دل ہار جانے کا دنیا سے چلے جانے کا گیب اپ کرنے کا سوسیج کرنے کا اگر ایسا سوچتا ہے تو آپ لوگ اس بھائی کو ضرور یاد کر لینا میرا ویڈیو کو ایک پر ضرور دیکھ لینا کہ ارے ان کا دونوں ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی یہ اپنا زندگی جی رہا ہے میرا دونوں ہاتھ پیار صحیح سلامت ہے تو میں کیوں ہار رہا ہوں آپ یہ سوچئے گا دیکھنا سویری جیسے ہوتا ہے صبح جیسے ہوگا آپ کو ایک نیا جوش ایک نیا اومنگ ملے گا میں بس یہ کیا نہ چاہوں گا اور کئی پر میں نے دیکھا ہے خوشی کے ساتھ جیتے ہیں تو میرا تو صرف ہاتھ نہیں ہے اس میں کیا ہے میں بہت کچھ کر لیتا ہوں آپ دیکھئے میں جو اپنا موائل فون ہے موائل فون کا جو نمبر ہے نمبر سے لیکے سب کچھ میں لکھ سکتا ہوں ٹائپ کر سکتا ہوں میں اپنا فون کو کانوں میں ایسے لیکے میں بات ہی کر سکتا ہوں اب اسی طرح کیا چاہیے ہے کی نہیں تو کہنے کا مطلب وہی ہے کہ جو کمزوری آپ کا ہے اسی کو آپ اپنا ہاتھیار بنا لیجئے گا اور بھاقی بس باتیں بہت زیادہ ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ لوگ دیکھیں گے اب پتہ نہیں کہ کتنا لمبا ہو گیا میرا ویڈیو اور کتنا لوگ دیکھیں گے تو بس جاتے جاتے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کی بڑی عجیب سی ہے زندگی جو چاہا کبھی پایا نہیں جو پایا کبھی سوچا نہیں جو سوچا کبھی ملا نہیں اور جو ملا راس آیا نہیں جو کھویا وہ یاد آتا ہے پر جو پایا سنبھالا جاتا نہیں کیوں عجیب سی پہلی ہے زندگی جسے کوئی سلجا پاتا نہیں زندگی میں کبھی سمجھا اور تک کرنا پڑے تو کوئی بری بات نہیں کیونکہ یہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکر تو مردے کی پہچان ہوتی ہے زندگی جینے کے دو طریقے ہوتے ہیں میرے دوستو پہلا جو پسند ہے اسے حاصل کرنا سیکھ لو اور دوسرا جو حاصل ہے اسے پسند کرنا سیکھ لو زندگی جینا آسان نہیں ہوتا بینہ سنگرش کے کوئی مہا نہیں ہوتا جب تک نہ پرے ہتھورے کے چوٹ پتھر بھی بھگوان نہیں ہوتا زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے کبھی ہساتی ہے تک کبھی رولاتی ہے پر جو ہر حال میں خوش رہتی ہے زندگی اس کے آگے سر جکاتی ہے چہرے کی ہسی سے ہر گم چُراؤ بہت کچھ بولو پر کچھ نہ چھپاؤ کھوٹ نہ روٹھو کبھی سب کو مناؤ راہ سے زندگی بس جیتے چلے جاؤ جیتے چلے جاؤ تو یہی دا میرا زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ اور کہانی جو کہ میں آپ لوگ کے سمکش لینے کا کوشش کیا ہے امید کرتا ہوں کہ جو لوگ میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ انت تک ضرور دیکھے ہوں گے یادی آپ لوگ نے انت تک دکھا ہے تو انت میں میں نے کیا کہا اس کو آپ لوگ کومنس میں ضرور ضرور لکھے گا اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں اور پریواروں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور جو من ہار کے بیٹا ہے ڈل ٹوٹ کے بیٹا ہے ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا تب تک کے لئے ہمیں ایجادت دیجئے گا نمشکار با بائی thank you so much for watching me everyone